آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے ربین رنات ٹیگور کے لکھے اپنیاس گورا کے اکیاونوے بھاگ کو میری یعنی سمیرگو سوامی کے آواز میں سوچارٹہ نے اچانک آنند مائی کو دیکھ کر وسمت ہو کر کہا میں تو آپ ہی کے پاس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی آنند مائی نے ہس کر کہا تم میرے پاس آنے کو تیار ہو رہی ہو یہ تو میں نہیں جانتی تھی کنتو تم جس بات کے لیے آنے کو تیار ہو رہی تھی اس کی خبر پا کر مجھ سے رہا نہ گیا میں چلی آئی آنند مائی کو خبر ملنے کی بات سن کر سوچارٹہ کو سچ مچ بڑا آشر ہوا آنند مائی نے کہا بیٹے ونائے کو میں اپنے لڑکے ہی کی طرح جانتی ہوں اسی ونائے کے سمپرک سے اس سمائے بھی جب تم کو دیکھا سنا نہیں تھا میں نے تمہیں منیمن کتنی ہی اسی سندھی ہیں تم لوگوں کے ساتھ کوئی انیائے ہونے کی بات سن کر بھلا میں کس طرح استھر رہ سکتی ہوں میرے دوارہ تم لوگوں کا کچھ اپکار ہو سکے گا یا نہیں سو تو نہیں جانتی کنتو من نہ جانے کیسا ہو اٹھا اسی سے تم لوگوں کے پاس دوڑی آئی ہوں بیٹی ونائے کی اور سے کچھ انیائے ہوا ہے کیا سوچڑتہ کچھ بھی نہیں جس بات کو لے کر خوب حلچل مچی ہوئی ہے اس کے لیے للیتہ ہی ذمہ دار ہے للیتہ اچانک کسی سے کہے سنے بنا ہی اس ٹیم اٹ پر چلی آوے گی اس کی ونائے بابو نے کلپنا بھی نہیں کی تھی مگر لوگ اس دھنگ سے اس بات کو اٹھا رہے ہیں جیسے وہ دونوں جنے گپت روپ سے اس کے لیے سلاح کر چکے تھے ادھر للیتہ ایسی تیجسفنی لڑکی ہے کہ اس کی کچھ بھی سمبھاؤنا نہیں کہ وہ پرتیوات کرے یا کسی طرح سمجھا کر سب کھلا سا حال کسی سے کہے کہ اصل میں کس طرح کیا گھٹنا ہوئی تھی آنند بائی اس کا تو کچھ ایک کو پائے کرنا ہی ہوگا ان سب باتوں کو سننے کے بعد سے ونائے کے من میں تو رتی بھر بھی شانتی نہیں ہے وہ تو اپنے کو ہی اپرادی ماں نے بیٹھا ہے سوچارتہ نے اپنا لال ہو رہا مکھ ذرا نیچے کر کے کہا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ونائے بابو آنند بائی نے سنکوچ پیڑت سوچارتہ کو اپنی بات پوری کرتے نہ دیکھ کر کہا دیکھو بیٹی میں تم سے کہتی ہوں لالتہ کیلئے ونائے کو جو کرنے کو کہوگی وہ وہی بلا اجر کرے گا ونائے کو میں اس کے بچپن سے دیکھتی آئی ہوں وہ اگر ایک بار آتم سمرپن کر دے تو پھر کچھ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا سروس سے ہی سمرپن کر دیتا ہے اسی کاران مجھے بہت بھائے رہتا ہے کہ کہیں اس کا من اسے ایسی جگہ نہ لے جائے جہاں سے اسے کچھ ملنے کی کوئی آشا نہ ہو سوچرتہ کے من کے اوپر سے ایک بوجھ ہٹ گیا اس نے کہا لالتہ کی سممتی کے لیے آپ کو کچھ بھی چنتہ نہ کرنی ہوگی میں اس کا سبحال جانتی ہوں کنٹو ونائے بابو کیا اپنا سماج چھوڑنے کو راضی ہوں گے آنند مئی سماج شاید اسے تیاک کر سکتا ہے کنٹو وہ پہلے سے ہی گلے پڑھ کر کیوں سماج تیاک کرنے جائے گا بیٹی اس کا کیا کچھ پریوجن ہے سوچرتہ آپ کیا کہتی ہیں ماں ونائے بابو ہندو سماج میں رہ کر برامہ گھر کی لڑکی بھی آہیں گے آنند مئی وہ اگر ایسا کرنے کو راضی ہو تو اس میں تم لوگوں کو کیا آپ پتی ہے سوچرتہ بڑی الجھن میں پڑ گئی بولی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کس طرح ہوگا آنند مئی مجھے تو یہ خوبی سہت جان پڑتا ہے بیٹی دیکھو میرے گھر سے جو نیم چلتا ہے اس نیم کو مان کر میں نہیں چل پاتی اور اسی لئے لوگ مجھے کرستان بھی کہتے ہیں کسی کام کاج کے سمجھ میں اپنی اچھا سے ہی الگ رہتی ہوں تم سن کر ہنسوگی بیٹی گورا میری دالان میں پانی تک نہیں پیتا کنٹو اسی سے میں یہ کیوں کہوں گی کہ یہ گھر میرا گھر نہیں ہے یہ سماج میرا سماج نہیں ہے میں تو کہے ہی نہیں سکتے سب نندہ اور آپان سے رانکھوں پر دھارن کر میں یہی گھر اور یہی سماج لیے ہوں اور اس میں میرا تو کچھ کام نہیں اٹکتا مجھے تو کچھ کٹنا ہی نہیں ہوتی اگر اس طرح اٹکا ہو کے کام آگے نہ چل سکے تو پھر ایشور جو راہ دکھاویں گے وہی راہ پکڑوں گے کنٹو جو میرا ہے اسے انت تک اپنا ہی کہوں گے ہاں وہ اگر مجھے سوئی کار نہ کریں تو اس کی بات وے جانے سوچ ارتہ کی سمجھ میں اب بھی معاملہ صاف نہیں ہوا اس نے کہا مگر دیکھئے برام سماج کا جو مت ہے ونہ بابو کا اگر آنند مئی اس کا مت بھی تو اسی طرح کا ہے برام سماج کا مت تو دنیا سے نرالہ نہیں ہے تمہارے پتروں میں جو سب اپدیش چھپتے ہیں انہیں تو ونہ اکثر پڑھ کر سنایا کرتا ہے مجھے تو کسی جگہ فرق نہیں سمجھ پڑتا ہے اسی سمجھ سوچی دیدی کہہ کر کوٹری سے پرویش کرتے ہی آنند مئی کو دیکھ کر للیتہ لجہ سے لال ہو اٹھی اس نے سوچ ارتہ کا مکھ دیکھ کر ہی سمجھ لیا کہ اب تک اسی کی باتیں ہو رہی تھی کوٹری سے بھاگ سکنے سے ہی اس کی جان جیسے بچتی کنتو اس سمجھ وہاں سے بھاگ کھڑے ہونے کا اپائے نہ تھا آنند مئی کہہ اٹھی آو بیٹی للیتہ آو یہ کہہ کر ہاتھ پکڑ کر اسے ذرا وشیش روپ سے پاس کھینچ کر آنند مئی نے بٹھلایا جیسے للیتہ ان کی کچھ وشیش روپ سے اپنی چیز ہو اٹھی ہے اپنی پہلے بات چیت کے سلسلے میں ہی آنند مئی سوچڑتا سے کہنے لگی دیکھو بیٹی بھلے کے ساتھ برے کا ملنا ہی سب سے کٹھن ہے کنتو تو بھی پرتھوی پر اس کا بھی ملن دیکھا جاتا ہے اور اس سے بھی سکھ دکھ کے ساتھ دن کٹتے جاتے ہیں سب سمائے اس میں برا ہی ہوتا ہو ایسا نہیں یہ بھلا بھی ہوتا ہے یہ بھی جب سنبھا ہوا تب کیول مت کا ذرا فرق جہاں ہے وہاں اس ذرا سے فرق کے لیے دو آدمی جس کا ہردہ مل چکا ہے کیوں نہیں مل سکتے یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے منوشی کا اصل میل کے امت پر ہی نربھر ہے سوچرتہ سر جھکائے بیٹھی رہی آنند بھائی نے کہا تمہارا برامہ سماج بھی کیا منوشی کے ساتھ منوشی کو ملنے نہ دے گا ایشور نے بھی ترجن کو ایک کر دیا ہے ان کو تمہارا سماج کیا باہر سے الگ کر رکھے گا جو سماج چھوٹے انمیل نہیں مانتا وہ بڑے میل میں سب ہی کو ملا دیتا ہے وہ سماج کے دنیا میں کہیں نہیں ہے ایشور کے ساتھ منوشی کیا ایسے جھگڑا ہی کرتا رہے گا سماج نام کی چیز کیا کیول اسی لئے بنی ہے آنند مئی جو اس وشائے کو لے کر اتنے ایسے آنترک اتصاہ کے ساتھ حال اوچنا کر رہی تھی سو کیا کیول للیتا کے ساتھ ونائی کے بیعہ کی بادہ دور کرنے ہی کے لیے سوچرتہ کے من میں اس سممند میں کچھ دوویدہ کے بھاؤ کا انبھاؤ کر کے وہ دوویدہ دور کرنے کے لیے ان کا سمگر من جو اددت ہو اٹھا اس کے بھیتر کیا اور ایک دیش نہیں تھا سوچرتہ اگر ایسے سنسکار میں فنسی رہے تو اس سے کسی طرح کام نہیں چلے گا ونائی کے برامہ ہوئے بینا بیعہ نہ ہو سکے گا یہی اگر صدھانت ہوا تو بڑے دکھ کے سمائے بھی آنند مئی جو ادھر کچھ دن سے جس آشا کو پرشنے دے کر کھڑا کر رہی تھی وہ مٹی میں مل جائے گی آج ہی ونائی نے یہ پرشنن سے پوچھا تھا کہ ماں برامہ سماج میں کیا نام لکھانا ہوگا یہ بھی کیسوئی کار کروں گا آنند مئی نے اس کے ادھر میں کہا تھا نانا اس کے تو کچھ ضرورت نہیں دیکھتی ونائی نے پوچھا اگر بھی لوگ اس کے لیے زد کریں زور ڈالیں آنند مئی نے دیر تک چپ رہ کر کہا نا یہاں پر زور نہیں ڈالا جا سکے گا زور نہیں چلے گا سوچارتہ آنند مئی کی سالوچنہ میں شریک نہیں ہوئی وہ چپ کے بیٹھی رہی انہوں نے سمجھا سوچارتہ کا من اب بھی انمودن نہیں کرتا آنند مئی من میں سوچنے لگی میرا من جو سماج کے سب سنسکاروں کو چھوڑ سکا ہے سو اسی گورا کے سنے سے تو کیا گورا کے اوپر سوچارتہ کا من نہیں آیا اگر من آتا تو وہ چھوٹی سی بات ہی اتنی بڑی نہ ہوٹ تھی آنند مئی کا من ذرا اداس ہو گیا گورا کے جیل خانے سے چھوٹنے میں اور کیول دو دن باقی ہے وہ اپنے من میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے ایک سخ کا شیطر پرستت ہو رہا ہے اب کی چاہے جس طرح ہو گورا کو بندھن میں باندھنا ہی ہوگا نہیں تو وہ کہاں کس وپتی میں جا پڑے گا اس کا کچھ ٹھکانہ نہیں کنتو گورا کو باندھ لینا تو ایسی ویسی لڑکی کا کام نہیں ادھر ہندو سماج کی کسی لڑکی کے ساتھ گورا کا بیاہ کرنا بھی انیائے ہوگا اسی کارن اتنے دن تک کنیک کنیا کے بیاہ کی چنتہ سے پیڑت پتاؤں کی عرضی انہوں نے ایک دم نامنظور کر دی تھی گورا کہتا ہے کہ میں بیاہ نہ کروں گا انہوں نے ماں ہو کر ایک دن بھی اس کا پرتیواد نہیں کیا اس سے لوگوں کو بڑا آشیر ہوتا تھا اب کی گورا کے دو ایک لکشن دیکھ کر وہ من ہی من اتفل ہو اٹھی تھی اسی کارن سو چھریتہ کے مان ویرودھ نے انہیں بڑی چوٹ پہنچائی کنٹو سہجی حال چھوڑنے والی استری نہیں ہے من میں کہا اچھا دیکھا جائے گا ابھی آپ سن رہے تھے رویندرناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز گورا کے اکیاونوے بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں موسیقی